بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال کراچی میں اب بھی دہشتگردی کے خطرات موجود ہیں کل ہی کی بات کرلیں تو ایک کاروائی کی گئی پولس کی جانب سے جس میں دائش کا نیٹورک پکڑا گیا ہے اور یہ نیٹورک کسی کراچی کے گنجا کسی نہیں کراچی کے پوش علاقے سے پکڑا گیا ہے کلیفٹن ڈیفینس اور بہدر آباد میں جو کاروائی بھی ہے اس میں پانچ دائش کے لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے ایک اور رجان اس پر دیکھنے میں آرہا ہے وہ ہے تعلیم آفتہ نو جوانوں میں دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کا رجان CTD نے ایک سروے کروایا پانچ سو افراد جو انہوں نے حراست ملیا تھے یہ ان کے حوالے سے سروے تھا جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ چونسٹھ اس میں سے ٹارگٹ کلر اور دہشتگرد ماسٹرز ڈگری رکھتے ہیں اور ستر ایسے ہیں جن کے پاس بیشنرز کی ڈگری ہے تو رجان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیمی آفتہ لڑکوں میں پایا جا رہا ہے تو بات یہ صرف نہیں ہے کہ جو مدرسے سے پڑے گا شاید وہ اس طرح کی اس کو تعلیم دی گئی ہو جس سے وہ انتہا پسند بن جائے اس وقت ٹارگٹ کلر اور دہشتگرد ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسٹرز اور بیشنرز کی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں جب صورتحال اتنی خراب ہو تو پھر ایسے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے پلس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے پلان ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس دہشتگردی کا خاتمہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور خاص طور پر رمضان آنے والی ہے رمضان میں سیکیورٹی میجرز کیا ہوں گے تو آج میٹنگ تو ہوئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہوگی امن و امان قائم کیسے رہے گا اس پر بات کرنے سے زیادہ بات ہوئی ہے آئی جی سندھ پر اے ڈی خواجہ صاحب پر ان پر صرف بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان پر تنقید ہوئی ہے اور پلس افسران کو سامنے بٹھا کر سویل سیال صاحب نے آج تنقید کیے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ پلس سندھ پلس کا مرال کیا ہوگا جب ان کے سبرہ کو پلس کے ہیڈ کو پلس کے آئی جی کو باتیں سنائی جائیں گی کہ ان کا اختیار نہیں ہے وہ بیس گریڈ کے افسر ہیں وہ سندھ حکومت کے ساتھ سازش کر رہے ہیں سرہاں سنیے یہ سب باتیں آج سویل سیے جن کو دوبارہ ہوم منسٹر بنائے گئے سندھ کا آئی جی صاحب کو ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں در آپ کے کہ یہاں پہ پلس ایٹ چل رہا ہے نہ پلس آڈرہ اس آڈرہ کے تحت پلس ایٹ کے تحت وہ آئی جی جو ہے میرے ہی سب آڈینن ہوم سیکریٹری کے انڈر میں آتا ہے آیا جب وہ رات آؤٹ آف اسٹیشن گئے تھے تو میرے اس سب آڈینن یعنی ہوم سیکریٹری سے ریٹن میں پریار پرمیشن لے کے آؤٹ آف اسٹیشن گئے تھے اس آئی جی صاحب کے آنے سے پہلے کافی لائنڈ آڈر کی صورتیان سویل سیال صاحب کی یہ گفتگو کسی میڈیا ٹاک کا حصہ نئی تھی کسی پریس کانفرنس کا حصہ نئی تھی یہ پولس افسران کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کو باقاعدہ ریلیس کیا گیا ہے آڈیو ویڈیو کے ساتھ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بھی تنقید کی اور جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی آئی جی صاحب کے حوالے سے پاتھ کی سنیے ذرا اب ایک بیس گریر کا آفیسر سندھ حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا اس سندھ حکومت کے خلاف جس سندھ حکومت کی بجیٹ سے اس کی گاڑی میں سیول ڈلتا ہے جس سندھ حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا کوئی بھی سازش کرے گا جس کی پیے سے جس کے عوام کی پیے سے اس کے ٹیکسس سے اس کی سیکیورٹی کی جاری ہے اگر اس کے خلاف سازش کرے گا تو دیکنی ایٹی سندھ کا عوام جو اس کی سازشیں ناکام کر دے گا اس کا حکمہ ناردنہ کوٹ کے اندر ہے تو اس پہ ہم ڈسکس مین کر سکتے ہیں لیکن بار بار ایک چیز کی ایک آفیسر کی وجہ سے لان آرڈر بہتر نہیں ہوتا یہ ایک جوائنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں سوہل سیال صاحب کی ان باتوں پر ہم حکومت سندھ کا بھی موقع لیں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر منصور مغیری اور فیاض جنوس موجود ہیں منصور صاحب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ سوہل سیال صاحب ابھی بھی دوبارہ ہوم منسٹر بنے اتنی سخت تنقید کیوں کر رہے ہیں وہ آئی جی سندھ پر جی سوہل انور سیال صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی کسی کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ محکمہ داخلہ کا کلمدان نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس چھ آٹھ ماہ سے محکمہ زراعت کا کلمدان ہے کوئی سندھ میں کوئی ذرا انقلاب کون نہیں لے کے آئے تھے جس وجہ ان کو یہ دیا گیا آپ اس کی جو ان کے ان میں کیپیسٹی کتنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریڈ بیس کے آئی جی اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئی جی کا کیا گریڈ ہے آئی جی جو 21 بائیس گریڈ کا ہوتا ہے ہوم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ گریڈ بیس کا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کارکردگی اور کیپیسٹی کیا ہے اس کے اندر ایک بڑھاس ہے جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے دیکھ تو پھر لائے کیوں ہے آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی کیوں بنیاد پر نہیں لائے تو پھر کیوں سوہیل انورسیال کو دوبارہ ہوم منسٹر بنائے جی سوہیل انورسیال صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ عدالتوں کے سہارے چل رہا ہے اس کو کسی طرح ایسے ٹف ٹائم دے اس طرح ٹف ٹائم دے کہ وہ آپ لوگوں کو آکے پاؤں میں پڑے آپ کو گرے اور محنتیں کرے کہ مجھے چھوڑے اور عدالتوں میں جا کے محنتیں کریں درخواہ سے جمع کرائے کہ مجھے چھوڑے میں یہاں جانا چاہ رہا ہوں تو اس ٹارگٹ اور اس ٹاسک کی بنیاد پر سوہیل انورسیال نے آج دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور اندر جو میٹنگ تھی ان میں تو انہوں نے کافی جو ایسی باتیں کی ہیں جو زیادتیات پر مبنی ہے ایک پولیس فورس کے سربراہ پر اس طرح کی باتیں کنا یہ مناسب نہیں ہے جو چپراسی ہوتا ہے نا گورنمنٹ لیول کا اور جب اس کو پبلک کیا جاتا ہے کہ میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی ہے تو مورال کیا ہوگا دوسرے پولیس افسران کا اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے فیاض یہ بتائیے گا کہ آج جو رمضان کے حوالے سے سیکیورٹی میجرز پر میٹنگ ہوئی ہیں کہ سندھ میں کراچی میں کیا سیکیورٹی ہوگی تو اتنی اہم میٹنگ میں تمام ڈی آئی جیز وغیرہ موجود تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ موجود نہیں تھے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ اہم ترین اجلاس بھلایا گیا تھا جس کو رکھا گیا سی پیو اور کے پیو جس کو رکھنا چاہیے تھا سی پیو میں اور اس کی صدارت سویل انور سیال کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ کو کرنی چاہیے تھی لیکن آئی جی سندھ کو بھلایا نہیں گیا آئی جی سندھ چھے بجے اسلامباد سے کراچی پہنچ چکے تھے جس کی سروائی سویل انور سیال نے کی جیسے ہی اجلاس ختم ہوا تو اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ سویل انور سیال صاحب نے آئی جی سندھ کا نام نہیں لیا بس ان کو بیس گریٹ کا افسر کہتے رہے افسران کہتے ہیں کہ آج ایک اجلاس سے ہم نے اپنی تمام تر بریفنگ دی ہے اب ہمیں کل دوبارہ کراچی پولیس آفیس کے بجائے سی پیو جانا پڑے جائے گا پولیس کا دو دو جگہ ہمیں اجلاس کی سربراہی کرنی پڑے گی اور وہاں پر ہمیں تمام تر بریفنگ کرنی پڑے گی آج ہم نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس کراچی سٹی پولیس اور ان کے ساتھ ڈی آئی جی سی آئی اور دیگر افسران موجود تھے جو اس سے پہلے ہمیں آئی جی سندھ کے ساتھ دیکھتے تھے اور آئی جی سندھ کے ساتھ ہمیں ہر جگہ دیکھتے تھے لیکن آج وہ سویل امرسیال کے ساتھ ایک اہم پرین میٹنگ میں موجود تھے آپ نے ہمیں اطلاعات سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہمائے ساتھ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحبی موجود ہیں ناصر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج ایڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے ایک تو بار بار ان کو بیس گریٹ کا افسر بیس گریٹ کا افسر کہتے رہے اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ بیس گریٹ کا افسر سندھ حکومت کے خلاف سیاست کرے گا سازش کرے گا تو اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیا سازش کی ہے ایڈی خواجہ صاحب نے آپ تو میرے پچھلے پروگرام میں تعریف کر رہے تھے ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں آج اس پہ کافی بات کی ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے اور ان کا وہ محکمہ ہے اور ظاہر ہے آئی جی صاحب ان کے سب آرڈینیٹ ہیں اور اس پہ انہوں نے کافی حد تک بات کر لی ہے اور جو ان کا موقف ہے میں اسی کی تائید کرتا ہوں اور جو افسران ہیں ظاہر ہے کچھ افسران اچھے بھی ہوتے ہیں ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے لیکن جو آپ کی میڈیا پہ رپورٹ ہوا کہ جس طرح کچھ افسران کو روکا گیا ہوم منسٹر کی میٹنگ میں جانے سے جس پہ ایک کسی سینئر افسر نے ان ریٹن بھی ان سے پوچھ لیا تو اگر واقعی یہ حقیقت ہے کہا یہ گیا تھا اگر آپ میٹنگ میں جائیں گے تو آپ پرمیشن لے کے جائیں گے روکا نہیں گیا تھا دیکھیں پرمیشن جب باس بلاتا ہے باس کون ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جب ایک ہوم منسٹر جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے ان کا باس ہے اور اگر وہ بلاتا ہے تو بیچ میں اگر کوئی افسر کسی کو یہ کہہ دے کہ مجھ سے پرمیشن کے بعد جائیں تو یہ بہتر نہیں ہے میرے ڈپارٹمنٹ ہیں میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سازش کیا ہو رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف اور سیکیٹری یہ کہتا ہے سندھ کیا سازش کر سکتا اور اس سازش کر کیا رہا ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ نے ایک آرڈر کر دیا تو اس پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اور آئی جی صاحب اچھی شورت رکھتے ہیں اور ان کا فیوچر بھی ہے ابھی ان کے کئی سال پڑے ہیں ان کی سروس میں تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگر سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر کیبنٹ کوئی ایک فیصلہ کرے تو پھر اس پہ کوئی آئیں بائیں شائع ہونی چاہیے اب تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا آخر جو کچھ عرصہ پہلے جی بلکہ لکھ کر دیا تھا اور یہ تو اس پر ایمپلیمنٹ سندھ ہائی کورٹ کے پاس ہے اور آج جی بلکہ لیکن اس سے پہلے جو ہے پہلے ہی ان کو یہ بات کر لینی چاہیے تھی تو ان کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوتا لیکن اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں آج تو کلیرلی یہ کلیرلی تین جگہ بات کیے سوہل سیال صاحب نے اور باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ پلانٹ طریقے سے تضحیق کی جاری ہے توہیم کی جاری ہے ایک آئی جی کی ہے اس کو بار بار بیس گریٹ کا افسر بول کے ایک میٹنگ جو کہ پولیس افسران کے ساتھ ہوم منسٹر کی ہو رہی ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے ویڈیو آڈیو کے ساتھ اس کا اور کیا مقصد ہوتا ہے تو یہ کر رہے ہیں اس وقت جو باقی پولیس فورٹ سے اس پر کیا بیٹے گی ان کے مرال کا کیا ہوگا اگر کچھ افسران سندھ گورنمنٹ کے اکامات ماننے سے انکار کر دیں گے تو پوری گورنمنٹ کی ریٹ کہاں جائے گی اس کا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پورے صوبے پر کیا اثر پڑے گا آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کسی ایک افسر کو اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا کوئی فرق پڑ جائے گا ایسا نہیں ہے ایک بات میں ابھی اس پہ قائم ہوں آئی جی کی اچھی کار کردگی رہی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور جب سندھ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس پر عمل ہونا چاہیے ایڈیشنل ایٹونی جنرل نے بیان اپنا جمع کروایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کی ذمہ داری ہے آئی جی لگانا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبے کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے وفاق کی ذمہ داری ہے صوبے کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے یہ وفاق نے اگر ان کو لگایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں سندھ کے جو رولز آف بزنس ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرم پوزیشن ہے ٹین اور پوزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اگر ہٹائی گی اور وہ نہیں ہٹیں گے تو اس سے سندھ حکومت کے حقامات نہیں مان رہے ہیں میں آپ کو ارز کروں یہ کونسے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بتایا ہے دیکھیں یہ وفاق والے کا وہ ہے اس کو کلیر کریں ہمارے اٹرونی جنرل نے یہ وہاں پہ موقف دیا ہے یا وفاق والے نے تو وفاق والے تو کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس کی نشان دہی جس کی نشان دہی آج ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کی تو یہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش کا شکار ظاہر ہے وفاق پولیٹیکلی طور پر ہمیں یہاں پہ ڈسٹرپ کر رہا ہے اس میں تو دو رائے ہیں نہیں یہ تو ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر چودری نصار صاحب کرتے ہیں یا وفاق کے دیگر جو وزراء آ کر یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو پانا میں آنکے چور ہیں اور وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہ ہمارے سندھی میں ایک مثال ہے کہ میں چاہے گوہوں کے حل پچھکاری وہ آپ خود پورے ڈوبے ہوئے ہو ہر بات میں اور آپ دوسرے صوبے پہ آکے دوسری گورنمنٹوں پہ کرٹسائز کرتے ہو اس میں آپ انٹریفیر کرتے ہو آکے تو یہ آج جو وفاق کی طرف سے جواب داخل کیا گیا ہے یہ بھی اس کی کڑی ہے اور آج اگر ہم منسٹر نے کسی سازش کی نشان دی کہی ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو آج ہمارے آئی جی صاحب ہیں یہ اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں اور ان کو حصہ نہیں بننا چاہیے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے ناصر صاحب ذرا سن لیجئے کل پانچ لوگ دائش سے تعلق رکھتے تھے ان کو عراست میں لیا گیا ہے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلر اور دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں ایسے ماحول میں آپ کو سیکیورٹی پر کام کرنے کی ضرورت ہے امن و امان پر کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے آپ میٹنگ میں بلا کر یہ کہیں کہ پرمیشن لینے کا کیوں کہا آئی جی نے اور ان کو آپ ان کی توہین کریں تظلیل کریں ان کو میٹنگ میں یہ ہونا چاہیے میٹنگ میں یا اس میں ایک فول پروف پلان بننا چاہیے سندھ اور کراچی کے حوالے سے دیکھیں یہی ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہمیشہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج آج کل دہشت گردی ہے جس میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کبھی کوئی بات اس طرح کی سیریس بات نہیں آتی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اس آپریشن کو جو آپریشن ایک دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے ہمیشہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے پولٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب جب دائش کے خلاف یا رد الفساد کی ہم مکمل سپورٹ کر رہے ہیں یا پہلے جو آپریشن ہوئے سندھ گورنمنٹ اپنے موقف پہ ہے تو کیا بات ہے کہ صرف ایک افسر کی وجہ سے اس سارے معاملے کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں ایک مجھے بات پتائی گا آپ پورا اپنے شن اپنا کریں تو دیکھیں آج کراچی کے حوالے سے اجلاس بلائے گیا وفا کی حکومت کو آپ تنقید کرتے رہیں گے ناسی صاحب مجھے جواب دے دیں کہ آج کراچی کے حوالے سے اجلاس بلائے گیا اور آپ بڑے خفا ہوتے ہیں جب کوئی کراچی اس سندھ کا نام الگ لگ لیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ کراچی تو سندھ کا شہر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس میں آئی جی آئی جی سندھ صاحب ملتے ہیں اجلاس کراچی کا تھا سوہل صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کا اجلاس تھا اس لئے ہم نے نہیں بلایا تو کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے آئی جی صاحب کو کیوں اگنور کیا گیا اس میٹنگ سے دیکھیں اگر سندھ کے ایڈیشنل آئی جی جس ان کا مکمل طور پر ایک سسٹم الیدہ ہے یہ میرے خیال میں پتہ نہیں آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے آئی جی صاحب پوری سندھ میں ضرور ہیں لیکن کراچی کا جو سسٹم ہے اس میں ایڈیشنل آئی جی جو مہر صاحب ہیں وہ بلکل کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے میں صرف آپ کی دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی یہ دائش والی اور دوسری تو کیا صرف وفاق گورنمنٹ ایک افسر کے لیے ہمیں ڈسٹرپ کرے گا اس کے لیے ان کو نہیں چاہیے کہ فوری طور پر جو سندھ گورنمنٹ کی بات ہے عمل کریں آئی جی کو چینج کریں شامل کریں گے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے سندھ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں لیکن جہاں پہ وہ ریوائیف کرنا چاہتے تھے خیب پختون خواہ ہو پنجاب ہو وہاں سے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے بعد بات کریں گے پیپلز پارٹی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹی میں مثال کے طور پر ایفان اللہ مروت صاحب نور لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آئے نبیل گبول صاحب واپس جو ہیں پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں امتیاز شیخ صاحب نے فنکشنل لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کیے لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی ریوائیف کرنا چاہتی تھی اپنے آپ کو خیب پختون خواہ میں پنجاب میں وہاں سے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں نور عالم صاحب پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے مرتضی ستی صاحب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے غزنفر گل صاحب جن کی تیس سال سے وابستہ کی تھی پیپلز پارٹی سے اب انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو خیر بات کر دیا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے سنائے کہ فردوس عاشقوان صاحبہ بھی جوائن کرنے والی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے نور عالم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجودان تحریک انصاف کے رہنما اور ریسنٹلی پیپلز پارٹی آپ نے چھوڑی آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ غزنفر علی گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غزنفر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سے ہی پہلے بات کروں گا غزنفر صاحب تیس سال تک آپ وابستہ رہے پیپلز پارٹی سے اب کیوں چھوڑ دی اور کن چیزوں پہ آپ کے اختلافات ہیں لیڈرشپ کے ساتھ میرے اختلافات نہیں ہیں جی اصل میں میری ضرورت نہیں رہی اور میری جگہ نہیں رہی ہے اب میری افادیت نہیں رہی اب میں مارجنلائزڈ ہو گیا ہوں میں سی سی کا ممبر ہوں اور اڈیوائزر ہوں میں غلاول صاحب کا تو اب جو میرا رول پارٹی میں نہیں راجی اس لیے بہتر سمجھا کہ بیٹھے رہنے سے اب اجازت لے لو جو لوگ پیپل پارٹی میں ان تھے جیسے نور عالم ہیں یہ تو پڑھے ادر کے آدمی تھے اور ایکٹیو تھے اور قیادت کے قریب تھے بلکہ ساری کیادتوں کے ان کو کوئی شقایت پیدا ہوگی میرا تو ہے کہ ہم رہ گئے ہمارا زبانہ نہیں رہا لیکن مجھے بتائیں گل صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سی سی کے ممبر تھے بلاول کے اڈوائزر تھے لیکن پھر بھی آپ کا کوئی انپوٹ نہیں ہوتا تھا پارٹی میں اور خاص طور پر آپ جب کوشش کر رہے ہیں کہ ریوائیو کریں گے پیپل پارٹی کو پنجاب میں سینٹرل پریزیڈنٹ گجرات کے ہی ہیں آپ کے علاقے سے کائرہ صاحب دیکھے سی سی کی بیٹنگ تو اب ہوتی نہیں ہے صرف وہ بی بی کی برچی پہ اور شہید بوٹوں کی برچی پہ ایک دکاتی ہے جنٹے کی سی سی کی بیٹنگ ہوتی ہے تو یہ پیپل پارٹی میں ایک کوئر کمیٹی ہے وہ انر سرکل ہے میں اس کے اندر کبھی بھی نہیں رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نور عالم صاحب بی بی کے زبرانے میں تو نور عالم صاحب اگر آپ اتنا قریب رہے پیپل پارٹی کے انر سرکل کے تو پھر آپ کے چھوڑنے کی وجہ کیا بنی پیپل پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شہداد بیسیکلی پیپل پارٹی میں غزنفر گل صاحب نے تو آپ کو بتایا لیکن اگر آپ دیکھیں دو ہزار آٹھ سے جب مجھے بی بی نے بیسیکلی مجھے ٹکٹ بی بی نے دیا محترمہ بینجیر بٹو شہید نے اور ان کے ویجن تک رہا دو ہزار آٹھ سے جب پاکستان پیپل پارٹی کی جو موقف اور جو اصولی سیاست کی جب اس سے ہٹنا شروع ہوئی تو اس وقت سے ہم نے آواز اٹھائی اور اسیملی کے فلور پہ بھی آواز اٹھائی اندر پارٹی کے اندر بھی جدو جہد کیا لیکن بدقسمتی سے کیونکہ جس وجہ سے دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہمارے جو کہ ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے جو غلطیاں کی وہی غلطیاں پھر دوبارہ شروع ہوئی مجھے یہ بتائی گا کہ اس بلاول کو تو آپ نے کہا کہ ان کو ذمہ داری دی گئی پھر واپس لے لی گئی یہ پنامہ کا اتنا بڑا عشو تھا اس پر پیپلز پارٹی واضح موقف کیوں نہیں لے سکی بات یہ ہے کہ پچھلے چار سال تک آپ نواز شریف کو بچاتے رہے ہیں ابھی بھی یہ مکمکہ کی ہی لگتا ہے مجھے کہ سیاست ہے کیونکہ کاش اپوزیشن ملعب اپوزیشن اکٹی ہوتی اور صحیح اپوزیشن ہوتی جیسے محترمہ بین ازیر بٹو کر دی تھی میں کم از کم اگر ایک منٹ بعد بھی مر جاؤں کم از کم میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرے گا میں کم از کم وہاں پہ اللہ کے سامنے صحیح تمام پارلیمنٹیرینز سے زیادہ بڑھ کر اپنے اصاصے بھی دوہزار تیرہ میں شو کی تھے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے 35 ارب روپے کے اصاصے ہیں جی نور عالم صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر تو انگلی نہیں اٹھی کبھی کیونکہ آپ نے تو 32 ارب روپے کے اپنے اصاصے ظاہر کی تھے جی جی میں سن لیں سوال سن لیں میرا سوال تو سن لیں آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھی لیکن آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت دفعہ انگلی اٹھائی ہمارے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں محترمہ بنظیر بھٹو کا ویجن تھا اس کے بعد ویجن نظر نہیں آئے لیکن آپ تو زرداری صاحب کو بھی سپورٹ کرتے وائے تھے یہ کلپ سما کہیے ذرا دیکھ لیجئے اس کے بعد میں سوال کروں گا اس پر آپ زرداری صاحب کی ناخن کے بھی پہن سکتے خدا کی قسم یہ پاکستان اگر بچا ہوئے نا تو یہ زرداری کی وجہ سے ہے اگر یہ زرداری صاحب نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں عمران خان کو کیا پتا ہوتا پیپلز پارٹی کے لوتے یہ لے گئے وہ صحیح ہو گئے وہ صاف ہو گئے اب نور عالم صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں زرداری کے ناخن کے برابر بھی نہیں میاں محمود رشید آپ کہہ رہے ہیں زرداری کی وجہ سے پاکستان اس وقت بچا ہوا ہے عمران خان اپنے دوستوں کو جو ریڈنگ ہسپٹل میں لگا رہے ہیں بلکل یہ بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوٹے پیٹی آئی میں جا رہے ہیں یہ ہے میں آپ کو بتایا میں آپ کو آپ نے کلپ چلا دیا میرے خیال میں یہ سب سے پہلے حامید نیر صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے بھی چلایا تھا کاش اس وقت وہ بھی مجھے لے لیتے آج آپ نے بہت مہربانی کی لے لی بات یہ ہے کہ آپ جب بدن پارٹی پائٹ کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح کریں آپ اپنے لیڈرشپ کو صحیح کرنے اندر سے کوشش ہماری اندر ریفارمس ہیں وہ کوشش کر رہے تھے لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی مکمکہ اور تک ہوگی میرے بھائی بات یہ ہے کہ میرے ضمیر نے مجھے میں کسی کا سلیو نہیں ہوں میں کسی پہ بکا ہوا نہیں ہوں میرے ضمیر نے مجھے 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 ابھی میرا اندر سے ضمیر جو ہے وہ مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں کیونکہ اندر سے کچھ کہہ رہے تھے باہر سے کچھ تھی اور ان کے پالیسی غلط تھی اب آپ سمجھتے کہ پاکستان اگر بچا ہوئے تو وہ زرداری کی وجہ سے نہیں بچا ہوئے امران خان ناخن کے برابر نہیں زرداری صاحب کے بات ایک میں کہتا ہوں دیکھیں کچھ پالیسی کچھ پالیسی ٹھیک ہے انہوں نے اچھی وہ کی لیکن جب اندر سے آپ دیکھتے ہیں نا یہ باہر سے اس وقت آپ نے کلپ چلائے میرے خیال میں وہ دوہزار بارہ تیرہ کا بات ہے یہی ہے نا میرے خیال پندرہ سر پندرہ آخر ہے ابھی ٹیلیویزن پہ سر دوہزار پندرہ کے آخر کہے ٹھیک ہے پندرہ سے آخر کہے ابھی یہ دوہزار ستارہ ہے آپ مجھے بتائیں پانامہ لیکس پہ ان کا سٹینس کیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ یہ دوسرے جو ابھی کیا نام ہے اور جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ کیا ہوا ہے یہ پہ تو آپ بلکل نہیں آپ صحیح کر رہے اس لئے میں اس پہ سوال نہیں کہتا میرے خلاف ایر کرے چلائے نہیں چلائے جاتا میں کم از کم اپنے لحاظ سے میں اپنے لحاظ سے ایک خالی سوال آپ نے عمران خان صاحب کو آفر بھی دیتی آپ نے تین کروڑ کا گھر بنی گالا والا ظاہر کیا میں آٹھ کروڑ میں خرید تین کے لئے تیار ہوں وہ آفر ہے یا نہیں اب تک میرے بھائی سنیے گا بات یہ ہے عمران خان میں میں کم از کم میں جب گیا میں اس میں ایک سیدھی ساتھ دی دیکھیں میں کیوں جوائن کر رہے آپ نے مجھ پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کیوں جوائن کر رہے ہیں میں آپ بتاتا ہوں میرے خیبر پختون خواہ میں لائن آرڈر سیچوئیشن صحیح ہوئی یہ بھی سنیے گا میں آپ خیبر پختون خواہ میں لائن آرڈر سیچوئیشن بہتر ہوئی بام بلاس روزانہ نہیں ہوتے پہلے ہوتے تھے یہاں پہ سکول میں ہاظر دیتے ہیں باقاعدہ ہر وقت وہاں پہ دیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے حالات بہتر ہوئے لیکن آج بھی پٹواری پیسے لیتے ہیں یہ کلپ بھی میرے پاس ہے آپ نے یہ دیریکشن میں نہیں جاری تھی مکمکہ کی سیاست کری تھی اس لیے آپ پیپلز پارٹی جھوڑ کے طریقے ساپ میں آگئے ایک بریک لیں گے پروگرام میں اس کے بعد ہم بات کریں گے اسامہ بل لادن کے حوالے سے ان کی بیوی کا پہلا انٹرویو جس میں وہ واضح طور پر تفصیلات بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسامہ بن لادن کو نیوی سیلز نے ایپٹ آباد کے کمپاؤن میں آ کر حالات کیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد سٹیوی ویلکم بیک ناظرین آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن ایپٹ آباد کے کمپاؤن میں موجود نہیں تھا لیکن وہ کمپاؤن میں موجود تھا اس کی تزدیق حکومت پاکستان اور امریکی حکومت پہلے ہی کر چکی ہے اور اب اسامہ بن لادن کی چوتھی بیوی ایمل کا ایک انٹرویو ہے جو پہلا ان کا تفصیلی انٹرویو ہے The Exile The Flight Of اسامہ بن لادن کی کتاب میں انٹرویو شائعہ ہوا ہے اس پر انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ اس رات کو ہوا کیا تھا انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن لادن کمپاؤن میں موجود تھے اور ان کی تین بیویاں اور چھ بچوں کے ہمرا رہتے تھے اسامہ کا 22 سالہ بیٹا بھی وہاں پہ اسامہ کے ساتھ رہتا تھا انہوں نے بتایا کہ رات کو اسامہ بن لادن کے ساتھ کمرے میں موجود تھی جب 11 بجے ہیلیکوپٹروں کے شور سے جاگ گئی بچھلی سیلز اس ہیلیکوپٹر سے اترتے وے ان کی بیوی کو نظر آئے اسامہ نے اپنے بیٹے کو کمرے سے باہر بلایا جس نے کلشن کو نکالی اور اسامہ کی طرف دوڑا ایمل بچوں کو دلاسہ دیتی رہی اور امریکی جو ہے وہ مکان کے گیٹ پر پہنچے اور انہوں نے مکان کے گیٹ کو دھماکے سے اڑایا اس وقت اسامہ بن لادن نے اپنی فیملی کو بولا کہ انہیں میری تلاش ہے آپ لوگوں کی نہیں اور اپنی پوری فیملی کو نچھنے والی منزل پر جانے کو کہا امریکی اہلکار نے دوسرے دروازے کو بھی دھماکے سے اڑایا اور اندر آگئے دو بیٹیا اسامہ بن لادن کی اس کمپاؤن میں موجود تھی جن کا نام تا مریم اور سمیہ اور ان کو بھی اہلکاروں نے پکڑ لیا اور ان کو دیوار سے پٹک دیا اس دوران اہلکار روبرٹ کمرے میں داخل ہوا اور امل اندر آنے والے اہلکاروں کی طرف دوڑی لیکن اس کو ایک گولی مار دی گئی جس کے بعد وہ بیڈ پر گر گئی اسامہ بن لادن کو بھی نیوی سیلز نے کئی گولیاں ماری سب سے چھوٹے بیٹے حسین کو اہلکار نے پکڑ لیا تھا اور ایمل اس وقت مرنے کی ایکٹنگ کرتی رہی سانس بند کر کے اور لیٹی رہی تاکہ ان کو مارا نہ جائے اسامہ بن لادن کی دو بیٹیاں مریم اور سمیہ کو پوچھا گیا نیوی سیلز کی جانب سے کہ یہ شخص کون ہے اس کی شناک خرہ تو مریم نے اگدم بولا کہ یہ میرے والد اسامہ بن لادن ہے اس کے بعد اسامہ بن لادن کی وہ اس کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا تھا بات کریں گے پاکستان کی مہیشت کے حوالے سے آج اقتصادی ریپورٹ 2016 2017 اس کو تفصیل سے جاری کر دیا گیا ہے اسامہ دار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی مہیشت بھی پوزیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے مزمل اصنم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت مزمل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا واقعی سب کچھ اچھا ہے کیونکہ گروت وہ بتا رہے کہ پانچ آشار یا تین فیصد اور لیکن اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آیا حکومت کی پالسیو کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجوہات کی وجہ سے ہے آج پورا دن یہی باتیں ہوتی رہی کہ جی اتنے سارے حدف مس کر دی حکومت نے اور جو ہے لیکن عساق ڈار صاحب کہ اگر آپ زبان سے سنیں تو ایسا لگ رہ تھا کہ پاکستان ایک جنت نظیر ملک اور یہاں پہ معاشی دماغ ہو چکا ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ترقی آئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیل کی وجہ سے جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رسپائٹ ملا اور گنجائش ملی اس کا اکانومی میں بہت قلیدی کردار تھا اگر تیل کی جیسے عساق دار صاحب ہر جگہ کمپیریزن کرتے ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ چائنا کا کرزہ اتار دی اگر وہ نہیں اتارتے تو ہمارے ریزرورز زیادہ ہوتے تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا اس حکومت نے بھی تو کرزہ لیا اور باقی کی حکومت سے زیادہ لیا تو اس کا بھی اثر تو آئے گا آپ کے فورن ایکشنج ریزرورز پہ تو اس وقت کیا کہیں گے کہ پھر ہم نے پیسہ دے دیا اس لیے ہمارے ریزرورز مکم ہوگے اب وہ ماننے کے لئے تیان نہیں ہے کیونکہ میں یہی بات پر آ رہا تھا کہ جہاں پہ ان کی جو آج کی تقریر تھی اس میں ایک جسے سب سے بڑا تضاد یہ تھا کہ وہ انہوں نے ایک ریفرنس پوائنٹ سے ایکانومی کو کمپیر نہیں کیا جو جہاں سے ان کا اس سال اچھا تھا اس کو انہوں نے اس طرح دکھایا جیسے آپ نے کہا جی ڈی پی گروت انہوں نے کہا کہ دس سال میں پہلی دفعہ پانچ پانچ فیصد سے اپر گئی ہے لیکن دس سال سے پہلے جو مشرف کے دور میں ہر سال سات آٹھ فیصد آتی تھی پھر اسی سے انہوں نے کچھ کمپیریزن دے دی دو ازار تیرہ سے کہ دو ازار تیرہ کو دیکھیں اور آج دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو ازار تیرہ کا ایکسپورٹ کا کمپیریزن دیتے کہ جب وہ ان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے پچھے ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی اس سال اکیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے لے کے جائیں گے اقتصادی ترقی کی طرف لے کے جائیں گے لیکن اس دوران کوئی سٹرکچل ریفارمز ہم نے نہیں دیکھے نہ تو جو بڑے وائٹ الیفنٹ سفید ہاتھی ہیں ان میں کوئی ہم نے بہتری دیکھی ہے وہ ابھی بھی نقصان میں ہے نہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو چار سو ارب روپے کا ادا کیا گیا تھا اس پر کوئی کنٹرول کیا وہ واپس پیدا ہو گیا تو کوئی سٹرکچل ریفارم تو ہم نے نہیں دیکھا اس چار سالوں میں دیکھیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیچویشن پہلے سے بری ہو گئی ہے سٹیل میل کو آپ اٹھا لیں واپڈا کیا بھالات اٹھا لیں تو مطلب ایک ہم بہت ابتری کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ نے بات کی کہ پچاس ڈالر آئل کے ساتھ بھی جو ہے اگر ہم جو اپنا سرکولر ڈیٹ نہیں ختم کر سکے تو ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا پھر اس کے علاوہ بجلی کی صورتحال دیکھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ آج اور دو آزار تیرہ جب یہ آئے تھے اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے ہاں شاید بہتر ہوئی ہوگی لیکن کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں جو ان کی وجہ سے نہیں ہوئی وہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ایداف یا جو انہوں نے آج اشاری دی ہیں میری نظر میں جو لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی حالات بہت برے ہیں میں سمجھ تا ہوں کہ پاکستان اپنی بہترین اکانومی کی حالات پہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کا بھی سنٹیمنٹ بہت پوزیٹیو ہے کیونکہ بیرونی دنیا میں جو ہی بلیکم نہیں کیا جارہا بلیک منی کو مسلمانوں کو ہی تو ہمیں بہت ساری ترسیلات آرہی ہیں پیسہ آرہ ہے تو پاکستان کی اوورال معیشت بہت دیے جاتے ہیں اقتصادی ریپورٹ میں دیے جاتے ہیں یہ بعد میں جا کے بدل جاتے کیونکہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ پچھلے سال ہمیں بتایا گیا تھا اسی اقتصادی ریپورٹ میں جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 4.3 فیصد ہوگا آگسٹ میں جب ایکچول نمبر آئے تو 4.9 فیصد تھے اس سے ایک سال پہلے 2015 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ 5 فیصد آپ کا مالیاتی خسارہ ہوگا لیکن جب اصل نمبر آئے تو پتا چلا کہ وہ 5.3 فیصد تھے تو یہ نمبر بتا دی جاتے ہیں لیکن جب ایکچول نمبر آتے تو یہ نہیں بتا جاتا کہ معیشت کی ایکچول صورتحال کیا ہے اس پروگرام کا فیڈبیک آپ دے سیتے اواز سوشل میڈیا پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ